السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِدَا لِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ علی العظیم محترم سامین و ناظرین آج سا ستمبر ہے سا ستمبر کا دن ہماری تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل دن ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا بول بالا ہوا اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا اس دن ان تمام لوگوں کا قلع کمہ کیا گیا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دیوار میں سراخ کرنے کی کوشش کی اور نقب زنی کی کوشش کی اور آج کے دن متفقہ طور پر پاکستان کی قومی اسملی نے سا ستمبر انیس سو چھہتر کو آئینی تربیم منظور کی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا آئینی اور قانونی طور پر محترم سامین ناظرین ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے اور ان عقائد میں سے ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ایمان لانے کے لیے اس وحدانیت اور توحید کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں جس کو ہم کلمہ اسلام کلمہ ایمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بھی دو جز ہیں پہلا جز اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کرتا ہے اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور اقرار کرواتا ہے یہ دوسرا جز تو جس طرح سے اللہ کی توحید کو ماننا ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اور مومن ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے ان بنیادی عقائد میں سے اس لئے کہ دین کے جتنے بھی عقائد ہیں اور دین کی جتنی بنیادی باتیں ہیں جن کو ضروری آتے دین کہا جاتا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا قرآن کریم سے ثابت ہیں یا حادیث سے ثابت ہیں یا ان پر امت کا اجمع اور اتفاق ہوا ہے ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے اور اس پر اجمع ہوا ہے قرآن کریم سراحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِدَا لِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ رسالت اور نبوت کو ختم کرنا ہے اور خاتم النبیین کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین کہ میں آخری نبی ہوں صرف ان الفاظ پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد کہا لا نبی یبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان تعویلات کا راستہ اپنے اس قول مبارک سے شاد مبارک سے بند کر دیا جو خاتم النبیین کے لفظ میں ترہ ترہ کی تعویلات کرتے ہیں مرزائی اور قادیانی وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کو مانتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے ہیں آپ کی مہر سے وہ کوئی اور بھی نبی بن سکتا ہے حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویل کا راستہ بند کر دیا کہ لا نبی عبادی اور ویسے بھی جہاں ان بنیادی عقائد اور ضروریات پر ایمان لانا ضروری ہے جو دین کی ضروریات دین کہلاتے ہیں جو دین کی بنیادی باتیں کہلاتی ہیں وہاں ان باتوں کو اس طرح سے ماننا جو قرآن و حدیث میں جو اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور پہلے دن سے لے کر آج تک امت جو اس کا معنی مفہوم سمجھتی رہی ہے اس معنی مفہوم کے ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی اس میں تعویل کر کے کوئی نیا معنی گھڑتا ہے تو یہ کہاں دائے گا کہ یہ اس بنیادی عقیدے کو نہیں مانتا جیسے نماز کی فرضیت چونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور امت کا اس پر تعامل چلا آیا ہے آج تک تو اس بات کو ماننا کہ نماز فرض ہے اور نماز دین کا حصہ ہے یہ ہر آدمی کے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں رہے گا یہی حال زکاة کا ہے اور دوسرے بنیادی حرکان کہ اگر وہ ان کا انکار کر دے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے ان کو فرض نہ مانے تو وہ شخص مومن نہیں ہے اس لئے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا اس نے حدیث کا انکار کیا اس نے امت کا اتفاق اور اجمع کا انکار کیا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کا مانا دعا کرنا ہے کہ بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں یا نماز کا مانا جہرہ وہ ورزش ہے وہ کر لی جائے تو ہر آدمی یہ کہے گا جو بھی مسلمان ہے اور نماز کو وہ جانتا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ نماز کو نہیں مانتا اس لئے کہ قرآن و حدیث نے جو نماز کا مانا بیان کیا ہے نماز کی جو کیفیت بیان کی ہے نماز کے جو احکام بیان کی ہیں اور امت جو آج تک جس پر عمل کرتی چلی آئی ہے اور جو سمجھتی رہی ہے یہ اس سے ہٹ کر ایک الگ مفہوم بیان کرنا ہے تو خاتم النبین کا مانا خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا لا نبی عبادی خاتم النبین کا مطلب ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کسی شکل میں نہ وہ سرات النبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی نبی نہیں ہوگا زلی بروزی کے پردے میں لپیٹ کر وہ نبوت کا دعویٰ کرے لا نبی عبادی مطلقا نفی کر دی حضور علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے علماء نے اس پر محنتیں کی ہیں اس سریع آیت کے علاوہ بھی یہ مسئلہ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے ثابت ہوتا ہے مفتی آدم پاکستان حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی ہے ختم نبوت سو آیات جمع کی ہیں جس سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ان آیات سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح سے احادیث تواتر کے حد تک پہنچی ہیں دو سو احادیث کو حضرت مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے اور ان احادیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ان دو سو احادیث سے ثابت اور اس پر امت کا اجماع ہوا ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ جن مسائل پر سب سے پہلا اجماع کسی مسئلے پر اگر ہوا ہے تو وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابو بکست شدیق رضی اللہ عنہ مسئلہ دے خلافت پر رونہ قفروز ہوئے تو مسئلہ اکرم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کھل کر سامنے آگیا حضرت ابو بکست شدیق اور حضرت ابو بکست شدیق کے زمانے میں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جن میں سجا نامی ایک عورت تلحہ حسد نہیں اور اس طرح کے لوگ بھی تھے لیکن مسئلہ اکرم اکرم یہ اس کا قبیلہ بہت بڑا تھا یمامہ کا رہنے والا تھا بنو حنی فوس کا قبیلہ تھا اور بڑا مضبوط اور جنگجو قبیلہ تھا وہ میدان میں آگیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت ابو بکست شدیق نے سارے لوگوں جو یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے ان کے خلاف مہمات اور لشکر بھیجے ہیں لیکن بڑا لشکر بھیجا ہے مسئلہ قذاب کے مقابلے میں جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام نے اس میں شرکت کی ہے اور اس نے لڑائی کی ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں جب اسود آنسی نے یمن میں دعویٰ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تحریری طور پر وہاں حکم لامہ بھیجا کہ اس کو ختم کیا جائے اور فیروز دعلمی نے اسود آنسی کا کام تمام کیا تو حضرت ابو بکست شدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب مسلمہ کذاب کے خلاف اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لشکر بھیجے ہیں تو کسی ایک صحابی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی اشکال نہیں اٹھایا کوئی مخالفت نہیں کی اس سے معلوم ہوا کہ اس پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجمع ہوا اور صحابہ اکرام کا کسی بات پر اتفاق اور اجمع کر لینا یہ سب سے مضبوط اجمع کہلاتا ہے اور اجمع سے بھی اسی طرح سے حکم ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن اور حدیث اور پھر صرف یہی نہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں اس پر اجمع ہوا بلکہ اس دن سے لے کر آج تک امت مسلمہ کبھی بھی اس میں دو رائے کا شکار نہیں ہوئی کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک سے آج تک اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی نے کسی موقع پر کسی زمانے میں کسی علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ کبھی اس پر خاموش نہیں رہی اور اس کا قلعہ کمہ کیا اور اس کو کیفرہ کردار تک پہنچایا ہمیں یہ تو ملتا ہے تاریخ میں کہ مختلف لوگ آئے اور مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں نبوت کا دعویٰ کیا لیکن کوئی ایک واقعہ بھی نہیں بتایا جاستہ پوری تاریخ میں کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور امت مسلمہ اس پر خاموش ہو گئی ہو اس علاقے کے لوگ اور علماء خاموش ہو گئے ہو کہ یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ کوئی پاگل اور دیوانہ ہے اس نے ایسے ہی ایک بات کہہ دی اگر بات کہہ دی تو کیا ہوا نہیں یا تو اس کو سمجھایا مجبور کیا کہ تم واپس اسلام کے دائرے میں آؤ اور اس سے جنہاں وہ توبہ کرو یا پھر تمہارا مسلمانوں سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر پورے دین کی بنیاد قائم یہ دین کی بنیاد پوری دین کی عمارت اس پر قائم ہے اگر یہ عقیدہ ختم نبوت نکال دیا جائے درمیان سے تو دین کی عمارت وہ منحدم ہو جائے گی وہ گر جائے گی دین باقی نہیں رہے گا قرآن باقی نہیں رہے گا دین کے احکام باقی نہیں رہیں گے اس لیے کہ اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آسدتا ہے تو جو بھی نبی آئے گا اس نبی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کسی حکم کو منسوک کر دے قرآن کی کسی آیت کو منسوک کر دے کسی حصے کو منسوک کر دے پورے قرآن کریم کو منسوک کر دے اس کی جگہ پر کوئی نئی وحی لے کر آئے نئے احکام لے کر آئے اس کو یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں اب صرف تین نمازیں پڑھو دو نمازیں پڑھو یا نماز کی جگہ پر یہ حکم آ گیا زکاة کو منسوک کر سکتا ہے دوسرے احکام منسوک کر سکتا ہے نبی کو یہ حق ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہوتا یہ جو نبوت کو کھڑا کیا جاتا ہے جھوٹی نبوت کو اور خود ساختہ نبوت کو اس کے پیچھے یہی ایک سازش کار فرما ہوتی ہے کہ اس نبوت کے ذریعے سے ہم دین کے احکام میں تبدیلی کر دیں کیونکہ کسی بڑے سے بڑے عالم کسی بڑے سے بڑے ولی اپنے وقت کے قطب اپنے وقت کے شیخ کو کتنا ہی بڑا وہ اونچے درجے کا آدمی ہو اس بات کی تو اجازت ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے دین کی تشریح کرے دین کی توضیح کرے اس کی وضاحت کرے اس میں کوئی اجتہات کرے لیکن دین کے کسی ثابت شدہ حکم کو منسوک کر دے یہ کسی عالم کسی ولی کسی بزرگ کسی کوئی حق حاصل نہیں ہے ہاں نبی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالی نے احکام دیئے ہیں وہ بعد میں آنے والا نبی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے اس کو منسوک کر سکتا ہے اور یہاں پر بھی انگریز نے مرزا غلام احمد خادیانی کو جو نبی بنایا اس کے پیچھے یہی تھا کہ انگریز نے بہت کوشش کی لیکن اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی مضبوط رشتہ ہے اور انہوں نے اس پر پوری تحقیق اور ریسرچ کی کہ جب تک اس امت کا تعلق اور رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کاتا جائے گا یہ امت باقی بھی رہے گی برقرار رہے گی اور ہمارے مقابلے میں اسی طرح سے یہ مسلمان کھڑے ہوتے رہیں گے انہوں نے اس کے لئے مختلف فتنیں پیدا کیے گروہی فرقہ وارانہ جماعتوں کو جہے انہوں نے جنم دیا اور مختلف مسالک وجود میں آیا ان کے زمانے میں یہ ان کی ساتھشوں کا نتیجہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے اور سب سے زیادہ جو وہ ڈرتے تھے مسلمانوں کے جذبہ جہاز سے تو انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ ہم جو کام کرتے ہیں ان کو الہامی تائید حاصل ہو کہ یہ اللہ کے طرف سے الہام ہوا ہے کیونکہ مسلمان اس پر ایمان لکھتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جہاد کا حکم کسی طرح سے منسوخ ہو جائے کہ ہر کچھ دن کے بعد یہ جو مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے لئے درد سر بنے ہوئے ہیں اور مشکلات پیدا کرتے ہیں اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے تو مرزا غلام محمد کے ذمہ یہی لگایا گیا اس نے اپنی باتیں اور اپنی خرافات اور دین میں جو تحریفات اس نے کی ہیں اس کے لئے اس نے الہام کا سہارہ لیا کہ مجھے الہام ہوا ہے اور ایسا الہام جس پر ایمان لانا ضروری ہو اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں تو مرزا نے اپنے الہامات پیش کیے اور یہی کہا کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا وہ جہنمی ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح سے اس نے جہاد کے منسوخ کرنے کا اعلان کیا کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے انگریز کے حکومت برطانیہ گورنمنٹ وہ اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی حمایت کی جائے اس کی مدد کی جائے اس کے خلاف لڑنا اور مسلح جد و جہد اب یہ ختم ہو چکی ہے جو ایسا کرے گا وہ اسلام کی خلاف کرے گا جہاد کو منسوخ کیا اس لیے اس نبوت کو کھڑا کیا گیا بہرحال ختم نبوت یہ دین کی اساس ہے اور بنیاد ہے اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ محفوظ ہے تو ہمارا قرآن کریم بھی محفوظ ہے ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے تو ہماری نماز محفوظ ہے ہماری زکاة محفوظ ہے ہمارا حج محفوظ ہے ہمارا روضہ محفوظ ہے ہمارے دین کے تمام احکامات محفوظ ہے اگر ختم نبوت کو بیس سے نکال دی دیا ہے تو قرآن بھی اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہے گا دین کے تمام احکامات اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہیں گے اس لئے کہ آنے والے نبی کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس میں تبدیلی کر دے اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اگر بفرد محال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ اس قادیانیت کو بھی دیگر جو عقائد کی گمراہیاں ہیں اس کی طرح ایک گمراہی سمجھتے ہیں لیکن نہیں اس کے بہت دور رس اثرات ہیں اگر نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ اب نجات کا مدار اس نبی کو ماننا ہے آج تک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ماننا یہ نجات کا سبب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا یہ نجات کا سبب ہے دین پر چلنا یہ نجات کا سبب ہے لیکن جب نئی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے قرآن کریم کو ماننا کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے دین کے تمام احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ اس نئے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا نجات کے لیے اور اس کے اوپر جو کوئی وحی یا الہام آتے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہوگا نجات کے لیے اس لیے کہ جس زمانے میں جو نبی آتا ہے وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے تو پہلے انبیاء کو بھی ماننا ضروری ہے اور اس نبی کو بھی ماننا ضروری ہے اگر اس نبی کو نہیں ماننا جائے گا تو نجات نہیں ہوگی ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں حد عیسی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں حد موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور جتنے بھی انبیاء ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہم ان پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا جب ہی ہم نجات پاسکیں گے حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تمام انبیاء کے ساتھ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی تمام انبیاء کو مانتے ہیں حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے انبیاء کو حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مانتے ہیں لیکن چونکہ حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ مسلمان نہیں ہیں یہودی حد موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ بعد میں آنے والے نبی پر ایمان نہیں رکھتے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو اسی طرح سے اگر تسلیم کر لیا جائے بفرد محال کہ آپ کے بعد کوئی نبی آستا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا ورنہ آدمی کی نجات نہیں ہوگی تو خود اندازہ لگائیے کہ اس حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ماننا اس کے کتنے دور رس نتائج اور کتنے خطرناک نتائج جو ہے وہ برامت ہوتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں رہتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرزائی قادیانی خود مرزا غلام حمد قادیانی اور ان کے بیٹوں نے جو بعد میں ان کے خلیفہ ہوئے انہوں نے سراحت کے ساتھ لکھا جو حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم جو حد عیسیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہے حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا جس طرح سے وہ کافر ہے اسی طرح سے جو حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مرزا غلام حمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ جہنمی ہے اور اس طرح کے انہوں نے القابات ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے تو میرے بھائیو یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ امت مسلمہ نے ہمیشہ اس کے حفاظت کی ہے اور جب کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت مسلمہ اس کے خلاف صف آرہ ہوئی ہے انیس میں صدی اسم امیم مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہندوستان میں اس وقت برہ سغیر پاکو ہند تھا پاکستان اور ہندوستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے اس میں یہ فتنہ پیدا ہوا انگریز نے اس کی سرپرستی کی میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اور اس نے عجیب و غریب دعویٰ کیے پہلے محدث ہونے کا پھر ملہم ہونے کا پھر مہدی ہونے کا مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر مہدی ہونے کا پھر مسیح مہود کا اور آخر میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنمی ہیں کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج جب یہ فتنہ اٹھا مسلمانوں نے علماء نے شروع میں ہی اس کی فتنے کو بھاپ لیا تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے جب اس کے ابتدائے دعویٰ تھے اس کی خلافتوہ جاری کیا علماء لدھیانہ نے پھر علماء دیوبند نے اور اس پر سارے مسالک کے علماء نے تصدیق کی اور حرمین کے علماء نے بھی اس کی تصدیق کی اور اس وقت مسلمانوں نے خاص طور پر علماء اقبال نے انگریز حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ان کا اسلام سے تعلق نہیں اور علماء اقبال نے صاف طور پر اپنے خطوط میں اور اپنے خطبات میں اس بات کا ادھار کیا کہ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ یا اس طرح کا الہام کا دعویٰ کرنا جس پر ایمان لانا ضروری ہو اور جس کو نہ ماننا کفر ہو یہ ختمیت کے دیوار میں سوراہ کرنا ہے اور علماء اقبال نے اس بات کی وضاحت کی کہ دین اور شریعت یہ تو بے شک باقنے ہیں کتاب اور سنت سے لیکن امت وہ باقی ہے ختم نبوت سے اگر ختم نبوت ختم ہو جائے تو امت کا امت پناہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد تو پھر کئی کئی امتیں پیدا ہوں گی امتیں جنم لے گی اس لئے علامہ اقبال نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا لیکن انگریز حکومت جس نے اس کو کھڑا کیا تھا اور جو اس کی سرپرستی کرتی تھی وہ اس مطالبے کو کیسے تسلیم کر سبتی تھی بہرحال پاکستان بن گیا قادیانی پاکستان میں آ گئے انہوں نے ربوہ ایک جگہ لے کر اس کو ربوہ کے نام سے آباد کیا اور باقاعدہ اپنی اسٹیٹ بنا لی اور اس وقت پہلا پاکستان کا خارجہ بدقسمتی تھے چودی رزفراللہ بنا جو پکا قادیانی تھا اور مرزا محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا اور وہ اس وقت خلیفہ تھا وہ پاکستان آیا اور اس نے اپنے اثر الرسوخ کو اور چودی رزفراللہ کے ذریعے سے بڑے بڑے منصوبوں پر قادیانیوں کو بیٹھایا اور اس طرح سے وہ پاکستان میں دندناتہ پھیرا اور یہاں تک اس کی حمد بڑی کہ اس نے اعلان کر دیا کہ انیس سو باون میں ہم بلوچستان کو اپنی باقاعدہ اسٹیٹ بنائیں گے قادیانی اسٹیٹ یا وہ جس کو احمدی اسٹیٹ کہتے ہیں تو اس کے خلاف علماء کھڑے ہوئے امیر شریعت حضرت مولانا سیدہ تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں سارے مسالک کے علماء جمع ہوئے اور مجلس تحفظ ختم نبوت بنائے گئی اور اس کے تحت جہنہ وہ تحریک چلی جس میں تمام اس وقت کی سیاسی جماعتوں اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے حصہ لیا انیس سو ترپن کی تحریک میں جس کی وضع سے مرزائی اور مرزا محمود اپنے ارادوں میں ناکام ہوا اور اس تحریک کو بری طریقہ سے کچل دیا گیا ہزاروں افراد اس میں شہید ہوئے ہزاروں قید ہوئے اور ان کو گریفتار کیا گیا ان پر مقدمات بنائے گئے اس کی ایک پوری داستان ہے لیکن اس تحریک نے پاکستان کے عوام میں مرزائیت کے بارے میں ایک طرح سے آگاہی پیدا کر دی کہ یہ لوگ کیا ہیں ان کے عزائم کیا ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں سلسلہ چلتا رہا انیس سو چوہتر میں پھر تحریک چلی اور انیس سو چوہتر میں تحریک کی بنیاد یہ بنی ملتان میں نشتر میڈیکل کالیج ہے ان کے طلبہ کی جو یونین ہوتی ہے ان کے انتخابات ہوئے ان انتخابات میں ایک قادیانی بھی کوئی انتخاب میں حصہ لے رہا تھا یونین کے الیکشن میں مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس کا پتہ چلا انہوں نے آئینہ پمفلٹ نام یہ ایک آئینہ قادیانی کے نام سے ایک پمفلٹ تیار کیا وہ تمام طلبہ میں تقسیم کیا اور ان کو بتایا سمجھایا خیر طلبہ جیت گئے وہ قادیانی بھی ناکام ہوا ان طلبہ نے الیکشن جیتنے کی خوشی میں منصوبہ بنایا پروگرام بنایا کہ ہم سیر و تفریق کے لیے جاتے ہیں اور پشاور انہوں نے جانے کا پروگرام بنایا اسٹیشن گئے خیبر میل سے وہ اپنی بوکنگ کرانا چاہتے تھے اس میں سیٹ نہیں ملی چناب ایکسپریس جہاں وہ وہاں سے روانہ ہوتی تھی اس میں ان کو سیٹ ملی ایک بھوگی انہوں نے اپنے بک کرا لی اور وہ روانہ ہوئے چناب ایکسپریس یہ رووہ سرگودہ فیصل آباد اس راستے سے ہو کر جہاں وہ پشاور جاتی تھی رووہ اسٹیشن پر بائیس مئی کو یہ ٹرین پہنچی تو رووہ جو قادیانیوں کی اسٹیٹ تھی وہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر سارے لوگ وہی متعینات تائینات تھے اس میں ان کے اپنے فیصلے ہوتے تھے اور جو بھی کوئی بس اڈے پر آتی وہاں پر یا اسٹیشن پر آتی اس میں وہ اپنے لیٹریچل تقسیم کرتے تھے تو اس میں بھی انہوں نے لیٹریچل تقسیم کیا ان طلبہ میں تقسیم کیا یہ طلبہ پہلے سے مرزائیوں اور قادیانیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے تھے اس الیکشن کے زمانے میں تو ان کی دینی حمیت پھڑک اٹھی اور انہوں نے وہاں پر ان لوگوں سے بحث مباحثہ کیا توتنکار ہوئی اور کچھ نعرے بازی بھی ہوئی بہرحال ٹرین تو چلی گئی لیکن قادیانیوں کو بڑا اس پر دکھ اور رنج ہوا کہ ہماری اسٹیٹ میں ہمارے علاقے میں آ کر کوئی ہمارے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی انہوں نے ان کی معلومات لی یہ آنے جانے کی سیٹ بک کرا چکے تھے تو معلومات ہوئیں کہ انتیس مئی کو یہ واپس آئیں گے اور اسی راستے سے گزریں گے اسی ٹرین سے تو روہ سے پہلے جو اسٹیشن آتے تھے وہاں پر جو قادیانی تھے تو جہاں جہاں ٹرین رکھتی تھی وہ اس ٹرین میں سوار ہوتے چلے گئے جب یہ روہ اسٹیشن پر پہنچی ٹرین تو اس کو رکوا لیا گیا حالانکہ وہاں وہ بمشکل ایک منٹ کا اس کا اسٹاب تھا اور پہلے سے اس میں قادیانی سوار ہو چکے تھے اور روہ اسٹیشن پر وہ قادیانی سوار ہوئے اور ان طلبہ کو انہوں نے بری طریقے سے مارا پیٹا لوہے کے راڑ سے اور جہنے کیا ہوا ہنٹر سے اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے پنچ تھے خوب ان کو مارا پیٹا زخمی کر دیا چونکہ ٹرین کافی دیر رکھی رہی تو فیصل آباد اسٹیشن جو ماسٹر تھا اس نے معلومات کی کہ ٹرین اب تک کیوں نہیں پہنچی کیوں وہاں رکھی ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ فساد ہوا ہے اس نے وہاں پر مقام آلن تھے مولانا تاج محمود صاحب جو اتفاق سے ریلوے کی مسجد میں امام تھے ان کو اطلاع دی اور وہ تھا بھی جمعہ کا دن جیسے ان کو اطلاع ہوئے انہوں نے ٹرین کے آنے میں ابھی بیس منٹ باقی تھے یادہ گھنٹہ انہوں نے لوگوں کو جتنے لوگ جمع کر سکتے تھے جمع کر لیا اور اس پر پھر احتجاد ہوا ان طلبہ کو وہاں سے اتارا گیا ان کی مرہم پٹی کی گئی پولیس کے افسران بھی آ گئے اور یہ سارے لوگ کمیچنل وغیرہ اور وہاں سے یہ تحریک چلی اور مطالبہ کیا گیا تین مطالبات رکھے اس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم قلط قرار دیا جائے ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور قلیدی مناسب اور عہدوں سے ان کو ہٹایا جائے اور جب یہ تحریک چلی تو تمام جماعتوں کی مجلس عمل بنائے گئی اس کا سربراہ بنایا گیا حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو وہ پہلے بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے مجلس عمل کا بھی ان کو امیر بنایا گیا اور اس طرح سے یہ تحریک چلی اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں نے یہ مجلس عمل نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کا معاشی اور سوشل بائیکارٹ کیا جائے یہ ایک بہت بڑا ہتیار تھا جو ان کے خلاف استعمال ہوا پوری کوشش ہوئی کہ تحریک پورا امن رہے کہیں کوئی تشدد کے راستے پر یہ نہ جائے بڑی حکمت سے ان کے اس وقت کے جو لہنمائیان قوم تھے اور لیڈران تھے جو اس تحریک کی قیاد کر رہے تھے انہوں نے ہر موقع پر اس کی کوشش کی کہ یہ تحریک پورا امن رہے بہرحال 29 مئی سے یہ تحریک چلی اور یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اس وقت کے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو نے تقریر کی تیرہ جون یا چودہ جون کو اور یہ کہا کہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے نوے سال پرانا مسئلہ ہے اگدم سے کیسے حل ہو سکتا ہے سولہ جون کو ہرتال ہوئی پورے پاکستان میں جس کی نظیر جہاں وہ نہیں ملتی بہرحال یہ تحریر چلتی رہی وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو وہ بہت سمجھدار ہنشیار اور عوامی لیڈر تھے انہوں نے عوامی مطالبے پر یہ مناسب سمجھا کہ اس کا اس طرح سے حل نکالا جائے جو سب کے لئے قابل قبول ہو اور بیرونی دنیا بھی اس کو قبول کرے اور ان کو بھی کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے تو انہوں نے یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے حوالے کر دیا جون کے آخر میں یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی اس مسئلے کو دیکھے گی اس پر غور کرے گی اور اس پر بحث مباحثہ کر کے اپنی صفارشات پیش کرے گی جب یہ فیصلہ ہو گیا تو قومی اسمبلی نے اپنے اجلاس بلائے اپنی کمیٹیوں کے اجلاس بلائے کہ اب اس مسئلے کو کس طرح سے کرنا ہے آگے لے کر چلنا ہے اس کے لئے بہت سارے طریقہ کار اور رسول رونتے کیے اس دوران مرزائیوں کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر احمد اس نے ذرفقار علی بھٹو ان کے پاس جنہیں کہا ہے یہ اپنی عرزداز پیش کی درخواست رکھی کہ چونکہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہونا ہے تو ہمیں بھی اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا جائے اسمبلی میں آ کر کہ ہم اپنا موقع پیش کریں وزیراعظم گھبرا گئے کہ اب یہ کیا نہیں مسئلت ہے اس وقت حضب اختلاف کی قیاد کر رہے تھے حضرت مولانا مفتی معمود صاحب ان کے سامنے بات رکھی مفتی معمود صاحب نے کہا کہ ایک منٹ بھی دیر نہ لگائیں اس بات کو ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے میں بالکل موقع دے بھٹو صاحب حیران ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب ان کو آنے دیں پتہ چل جائے گا سب کو کہ ان کے نظریات ان کی خیالات کیا ہیں آنے تو دیں ان کو تو یہ درخواست ان کی منظور کر لی گئی انہوں نے پھر دوسری درخواست کی کہ اسمبلی کے اندر تو علماء ہیں اور یہ علماء ہماری بیزت ہی کریں گے ہم سے الٹے سیدھے سوال کریں گے ہم کیسے وہاں پر آستے ہیں تو اس وقت جے رحیم نے بھٹو صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ اٹاننی جنرل کے ذریعے سے سوال کیے جائے اس وقت کے اٹاننی جنرل تھے یہاں ہے بختیار یہ بات بھی منظور ہو گئی اب سوال یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے نہ مرزا ناصر نہ لاہوری گروپ کے سربراہان قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نہ اٹاننی جنرلل قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو یہ قومی اسمبلی میں کیسے آئیں گے اور کیسے وہاں پر خطاب کریں گے تو پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا گیا کہ اس وقت دیگر تمام رول اور معاملات جنب وہ علیدہ رہیں گے اور یہ خصوصی کمیٹی اپنے اجلاس کر کے صرف اس مسئلے پر غور کرے گی قادیانیوں نے 182 صفحے پر مشتمل اپنا ایک محضر نامہ تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی باتیں رکھی اور اس کو چھپا کر قومی اسمبلی کے تمام ممبران میں جنرللہ تقسیم کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ہمیں بلائے جائے ہمیں سنا جائے تو ان کو دعوت دی انہوں نے زبانی بھی اپنا موقع پیش کیا گیارہ دن بحث ہوئی ہے پانچ اگس سے گیارہ اگس تک پانچ دن اور اس کے بعد وہ بیچ میں کچھ وقفہ ہوا اور چھے دن پورے گیارہ دن مرزا ناصر پر بحث ہوئی جرہ ہوئی سوال جواب ہوئے اس نے اپنا موقع پیش کیا اس کی بات سنی گئی اور اٹانی جنرللہ نے پورا پورا موقع دیا ان کو بات کرنے کا اپنا موقع پیش کرنے کا اور دو دن لاہوریوں کا جو گروب تھا اس پر جہاں وہ بحث ہوئی اور اس کے بعد دیگر قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنا اپنا موقع ذکر کیا مفتی محمود صاحب نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے موقع امت امت اسلامیہ کا موقع نامی کتاب چاہ تیار کر کے اسمبلی میں تقسیم بھی کیا اور اس کو پڑھ کر بھی سنایا مولانا غلام غوث ہزارویں صاحب نے قادیانیوں کے محضر نامہ کا شقوار جواب دیا جس کو اسمبلی میں پڑھا گیا ان کی طرف سے ان کی اسمبلی کے ممبر تھے مولانا عبدالحکیم صاحب انہوں نے پڑھا اور یہ ساری چیزیں رپورٹ کا جنہیں کہا وہ حصہ بنی ریکارڈ کا حصہ بنی اور یہ سارا ریکارڈ اب پانچ جلدوں میں شائع ہو چکا جو پڑھنے سے تعلق رہتا ہے پانچ اور چھ ستمبر کو یہایہ بختیار نے پوری بحث کو سمیٹا اور اس کا خلاص جہاں وہ پیش کیا اور اس کے بعد پورے اجلاس نے اس کا خصوصی کمیٹی نے ایک ڈراف تیار کیا کہ آئین میں یہ ترمیم کی جائے وہ ڈراف رات کو بھٹو کے پاس بھیج دیا گیا بھٹو نے حضب اختلاف کیا اور اپنے نمائندوں کو بولا کر اس پر صلاح مشورہ کیا اور بھٹو نے اس پر دستت کر دیا ساتھ ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا خصوصی کمیٹی کی وہ سفارش وہ آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا اس کے بعد وزیر قانون نے اس پر کچھ مختصر گفتگو کی قائد حضب اختلاف کو جنہیں کیا قائد حضب اختلاف سے پہلے وزیر آزم کو قائد ایوان کے حیثیت سے دعوت دی گئی انہوں نے اس پر مفصل اپنے خیالات کا ادھار کیا پھر قائد حضب اختلاف مفتی محمود صاحب کو مفتی محمود صاحب نے بھی مختصر اس پر اپنے گفتگو کی اور اس کے بعد پھر یہ بل خاندگی کے لئے پیش کر دیا گیا اور اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر تھے سائب زیادہ فاروق علی انہوں نے یہ بل پیش کیا اور رائے شماری اس پر کی تمام قومی اسمبلی کے ممبر ان کو پابند کہے گیا تھا کہ وہ اس اجلاس میں حاضر ہوں اس لئے کہ یہ ایک اہم اجلاس ہے کوئی ممبر وہاں سے غیر حاضر نہیں تھا اور جب رائے شماری ہوئی تو ایک ممبر نے بھی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا سب نے متفقہ طور پر وہ آئینی ترمیم میں بالمنظور کیا اور اس طرح سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جو یہ ترمیم یا آئین کا حصہ بنی اس کے بعد یہ بل سینٹ میں پیش ہوا وہاں پر بھی متفقہ طور پر اس کی منظوری دی گئی اور وہاں پر بھی یہ بل پاس ہو گیا اور اس طرح سے آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ساتھ ستمبر کو مجلس عمل کے امیر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رمطلہ نے پوری قوم کو مبارک بات دی اور پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہم اپنی تحریک میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے اس میں یہ حکومت کبھی اس میں حصہ ہے جتنی جماعتیں ہیں سیاسی ان کا بھی حصہ ہے اور مذہبی جماعتیں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اور عوام ان سب کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اور پوری قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اس آئین سے پہلے اس ترمیم سے پہلے قادیانیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی نہ وہ غیر مسلم میں شمار ہوتے تھے اس لئے کہ ان کا نام آئین میں نہیں تھا جس طرح سے ہندو سیکھ اور دوسرے لوگ عیسائی وغیرہ قادیانیوں کا اس میں کوئی نام نہیں تھا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے نہ غیر مسلم اقلیتوں میں شمار ہوتا تھا نہ مسلمانوں میں اس آئینی ترمیم نے ان کو ایک دستوری حیثیت دے دی ایک آئینی قانونی حیثیت دے دی اب وہ غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے اس پاکستان میں رہ سکتے ہیں ان کی جان مال عزت کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوگی اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ذمہ بن کر یہاں پر رہتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی ان کے جان مال کے درپے ہوتا ان کی عزت ایک ذمہ کی جان مال عزت کی عبرو کی حفاظ کا بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے حضرت بن نوری صاحب نے تلال نے باقعدہ ان کو دعوت دی کہ اس آئینی ترمیم کو وہ تسلیم کریں اور اپنی ذمہ کی حیثیت سے وہ اس ملک میں رہیں اور ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہوں گے وہ اپنے مذہب پر عامل کر سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو قانونی طور پر اب انتخابات میں حصہ لینے کی بھی غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے اپنا ووٹر لسٹ میں اپنا اندراج کرا سکتے ہیں اس پر انتخاب لڑ سکتے ہیں یہ ان کو ایک قانونی حیثیت دی گئی لیکن افسوس ہے کہ قادیانی نے آج تک نہ اس آئین کو مانا نہ اس آئینی ترمیم کو مانا اور نہ اپنی اس قانونی حیثیت کو تسلیم کیا وہ آج بھی اس بات پر مصر ہے اور برملا کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس آئین کو ہم کیسے تسلیم کر لیں جس نے ہماری نفی کی ہے حالانکہ یہ آئین نفی نہیں کر رہا ان کو اس نے ایک قانونی حیثیت دی ہے ان کی ایک قانونی حیثیت ہو گئی اگر وہ سمجھیں اور اس پر تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے تسلیم کر لیں تو جو حقوق غیر مسلم اقلیتوں کے پاکستان میں ہیں وہ تمام حقوق ان کو بھی حاصل ہیں لیکن یہ آئین کی خلاوردی کرتے ہیں آئین سے غداری کرتے ہیں اور آج بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور عالمی برادری اس پر بھی حیرت اور تعجب ہے کہ ایک طرف یہ دستوری اور آئینی فیصلہ ہے اور بعد میں بھی پانلیمنٹ نے اس کی بار بار تو سیکھ کی ہے اس کے بعد یہ عدالتوں میں گئے ہیں کہ ہماری حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے لیکن تمام عدالتوں میں چاہے وہ ہائی کورٹ ہوں پاکستان کی سپریم کورٹ ہو شریعت بینج ہو شریعت اپیلیٹ بینج ہو ان سب میں یہ گئے ہیں سب نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارا مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں تم اسلام اور مسلمانوں سے الگ ہو لہذا مسلمانوں کی جو شائعر ہیں ان کو تم استعمال نہیں کر سکتے عدالتوں کے فیصلے ہیں پوری دنیا کے جتنے دینی ادارے ہیں دارالی افتاح ہیں جو دین کی تشریح کرتے ہیں ان سب نے بھی جہاں جہاں ان کا مسئلہ گیا آج تو کوئی ایسا ادارہ دینی نہیں ہے جس نے ان کے کفر کا فتوہ نہ دیا ہو اور یہ فتوہ نہ دیا ہو رابطہ عالم اسلامی اور دوسرے اس طرح کے ادارے تو حیرت ہے کہ ایک طرف ایک عرب سے زیادہ مسلمان ان کا موقف ہے اور ساری عدالتوں کا موقف ہے دستوری طور پر اور پارلیمانی طور پر ان کی خلاف فیصلہ ہے اور ایک طرف یہ چند لوگ ہیں اور یہ خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیدہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے سے علیدہ جوہے وہ قوم قرار دیتے ہیں لیکن اس کے کہلانے پر مسئر ہیں اور پوری دنیا خصوصاً مغربی دنیا اور یورپ اور امریکہ ان کو مسلمانوں میں گھسانے اور مسلمان کہلانے پر مسئر ہیں سارے مسلمانوں کے فیصلے کے خلاف یہ وہ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے بہرحال ساتھ ستمبر کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے جس محنت سے جس قربانی سے تحریک چلائی تھی اور یہ فیصلہ حکومت سے کروایا تھا اور حکومت نے مسلمانوں کے جذبات اور مطالبے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا اور آئینی طور پر تنمیم کی تھی آج ہم اس کی یاد بنائیں اور آج ہم تجید اہد وفا کریں کہ ہم اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفایت کرتے رہیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اس کی حفایت کرتے رہیں گے اور جو بھی آپ کی عزت و ناموس پر اور ختم نبوت حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے خلاف سازش کرے گا ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سا ستمبر کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے اور یہی میں نے کچھ معارضات آپ کے سامنے رکھیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين